ہونے والی بات ہے میرے اوپر حملہ ہوتا ہے ایکس پرائیم منسٹر وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے میں بتایا سب کو میں نے میڈیا پہ گیا لیکن جنہوں نے جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے ایک ڈرٹی ہیری تھا وہ بھی پاور میں تھا اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے دوسری طرح رانہ سناولہ اور شباز شریف اب جب انہوں مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ساری یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے تو جب یہ ہوا جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا تو میں یہ اس کے پر کافی بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شیوٹر ہے جو جی آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا تین شیوٹر تھے اس کا فرینزک تھا بھی تین جگہ سے گولیان وہ خول ملے گولیوں کے اور وہ جو سارا بیانیاں تھا کہ ایک شیوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا وہ سارا ختم ہو گیا اس کے بعد وہ جی آئی ٹی میں صرف آپ کو یاد کرانا کہ جو جی پنجاب کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پیو تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار اور نہ جو سی ٹی ٹی جو جو ٹیرزم کی جو تھی جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو اس کے بعد جو شیوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی نہ وہ تیار ہوئے کہ ہم نہیں آپ کو نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو جو سی سی پیو تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جی آئی ٹی کی انہوں نے خلاف فرضی کی میں یہ پھر رول آف لاؤ پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا پھر جی آئی ٹی جو بنی اس کے چار میمبرز نے جا کے ایک دم جی آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان چار کے اوپر تفتیش کی اور ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے جان کے سابوٹائج کی ہے کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا اب سوچیں وہ کتنا طاقتوار ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی یہ ہوتی ہے رول اف لاؤ اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو گورنمنٹ کا آہ پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے تو باقیوں کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ ہے کس کی بات سن رہے تھے اور اب آپ سنے ہیں کہ اس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کیر ٹکر گورنمنٹ آتی ہے کیر ٹکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہے جی آئی ٹی کی جی آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آگئی کیر ٹکر گورنمنٹ آکے جی آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے پھر وہ جو آفسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایزری بنا دیتی ہے ریکارڈ سیز کر لیتی ہے اب یہ ذرا سنیں ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے عدالت پہلے تو وہ جب جو جی آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر جب وہ وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا انٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی انٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں اپنے کا مطلب شباز شریف کا آدمی وہ 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 ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا یعنی جی آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے انٹی انٹی ٹیرزم کورٹ جو گجران والا کا ہے وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کریں ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آو پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا پھر دوسری دو پروسیکیوٹرز جاتے ہیں انٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف گیارہ صفحے رہ گئے ہیں سارا ریکارڈ جی آئی ٹی کا غیب ہو گیا اور صرف اس میں سے گیارہ صفحے رہ گئے ہیں چونکہ وہ گیارہ صفحے جن کا کوئی بیمان نہیں ہے یعنی جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نے اس نئے گامڑ نہیں اور پھر سنے ذرا میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے یعنی دو آدمی جیل میں ایک کو بیل ہو جاتی ہے اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں ریجسٹر کرتی کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کرتی اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شیوٹر ہے جو جی آئی کا جو 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 تفتیش ہوتی ہے اس میں پتا چلتا تین شیوٹر ہے تو ان کی ایف آئی آر تو بیمانہ ہوگی نا تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر سیبوٹاج کیا ہے اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تین لوگ اس میں ملوث تھے یہ آج کنفارم رہے کہ یہ تین لوگ ہیں کیونکہ یہ صرف تین لوگ کروا سکتے تھے انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں ان تین کے پاس یہ سارے اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا وہ ثابت ہو گیا کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے